دوستو آج میں اس ویڈیو میں تین ایسے کام کے بارے میں ذکر کرنے والا ہوں جسے کرنے سے گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے غریبی آنا شروع ہو جاتی ہے ہر طرح کے کام میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں ہر طرح کے کام سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھر میں طرح طرح کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں مسیبتیں آتی رہتی ہیں گھر میں جتنے لوگ ہیں ایک کے بعد ایک بیمار پڑ جاتے ہیں دوستو وہ کام کیا کیا ہے آئیت تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اس سے قبل میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دوستو اگر آپ کو زندگی میں کچھ کر کے دکھانا ہے اور اپنی زندگی کو صدرنا ہے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں چلیئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبادللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانیہ ٹیم اوفیسیل یوٹیوب چینل امید ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے آپ تمامی حضرت خیریت وعافیت سے ہوں گے دوستو ہمارے پاس یہی شکایت زیادہ تر آیا کرتی ہے کہ ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں غریبی ہے کسی کام میں ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے ہر کام میں رکاوٹیں پیدا ہوتی رہتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے آخر وجہ کیا ہے دوستو کیا آپ نے کفی سوچا ہے دیکھئے دوستو وجہ تو بہت ساری ہیں لیکن آج جو تین کام کے بارے میں ذکر کرنے والا ہوں اتفاق سے زندگی میں اگر آپ نے کفی کیا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور مال و دولت آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں آئے گی آپ کے گھر سے برکتیں ختم ہو جائیں گی غریبی آنا شروع ہو جائیں گی وہ کام کیا کیا ہے سب سے پہلا کام دوستو جو ہمارے شادی شدہ بھائی بہن ہیں وہ اس بات کو غور سے سنیں کچھ ہمارے شادی شدہ بھائی بہن ایسے ہیں جو ہم بستری کرنے کے بعد پاک و صاف حاصل کیے بغیر اپنے کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں چاہے گھر کا کام ہو یا پھر باہر کا کام ہو دھیان رکھئے گا دوستو ہم بستری کرنے کے بعد پاک و صاف حاصل کیے بغیر جس بھی کام میں جو شخص ہاتھ ڈالے گا اسی کام میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا نا پاکی کی حالت میں جس بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے اس کام سے برکتیں ختم ہو جائیں گے صرف اتنا ہی نہیں فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں اور رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ بددعا کرتے رہتے ہیں ہماری کچھ بہنیں ایسی ہیں جو ہم بستری کرنے کے بعد پاک و صاف حاصل کیے بغیر کھانا وغیرہ بنانا شروع کر دیتی ہے اگر یہ عادت کسی بہنوں کے اندر ہے آج ہی چھوڑ دیجئے ورنہ پھر زندگی میں کبھی بھی آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے گھر سے برکت ختم ہو جائیں گے اور گھر میں ترے ترے کی پریشانیاں ہونا شروع ہو جائیں گے گھر میں مسیبت ہی مسیبت آپ کو نظر آتی رہے گی دوسرا کام کیا ہے دوستو دوسرا کام جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ اکثر ہمارے نوجوان بھائی بہنوں کے اندر پائے جاتے ہیں دوسرا کام یہ ہے کہ رات میں زیادہ تر بلا وجہ جاگنا اور صبح سورج نکالنے کے بعد تک سوتے رہنا یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے دوستو اکثر ہمارے نوجوان بھائی بہن ایسے ہیں جو رات میں زیادہ تر جاگتے رہتے ہیں موبائل میں بیزی رہتے ہیں گیم کھیلتے ہیں فیس بوک انسٹاگرام یوٹیوب ترہ ترہ کے میسنجر اور سوسیل میڈیا میں بیزی رہتے ہیں رات بارہ ایک بجے تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح سورج نکالنے کے بعد آٹھ نو بجے تک سوتے رہتے ہیں اس سے بہت ہی نقصان ہوتا ہے دوستو اس سے بھی گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں رحمت کے جو فرشتے ہیں ان کے لیے بددعا کرتے رہتے ہیں بہت ہی بڑا نقصان ہے اگر یہ عادت آپ کے اندر ہیں تو آج ہی چھوڑ دیجئے اور تیسرا کام کیا ہے دوستو تیسرا کام یہ ہے دوسرے کی دولت دوسرے کا دھن دولت دیکھ کر یہ کہنا ارے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس بہت سارے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کسی کا مکام دیکھا کسی کی گاڑی دیکھی اور آپ نے دلو دل میں سوچنا شروع کر دیا ارے دیکھو ان کا مکان کتنا اچھا ہے ان کی گاڑی کتنی اچھی ہے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنا اچھا مکان کہاں ہے دوستو اگر یہ سونچ کسی کے اندر ہیں تو آج ہی نکال دیجئے یہ بہت بڑی غلط سونچ ہے اگر یہ سونچ آپ کے اندر رہے گی تو اللہ تعالیٰ آپ پر ناراض ہو جائے گا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی ہیں اچھا ہو یا برا ہو وہ اللہ کی طرف سے ہیں جو بھی نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں ان نعمتوں پر شکر آدھا کرو دوستو جو بھی ہے ہمارے لیے اسی پر شکر آدھا کرنا چاہیے اور دوسرے کی جو چیزیں ہیں اسے دیکھ کر جلنا نہیں چاہیے ہر دم ہر وقت اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے امید کرتا ہوں دوستو جو تین کام میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر یہ تین کام کرنے کی عادت آپ کو ہے تو آج ہی چھوڑ دیجئے دوستو اسی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں آج کے لیے اتنا ہی ہیں ملاقات ہوگی کسی ایک نئی ٹوپک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دے اجازت ورحمت اللہ وبرکاتہ